آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے تھاٹ پراسس کو سمجھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتے تھے ان کی ایک کوٹیشن ہے بہت ہی پاپولر کوٹیشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ you have to dream before your dreams can come true لائف جینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسی ہماری ریالیٹی ہے وہ ہمارے فیوچر کو ڈیفائن کرے اگر آپ ایک متوسط گرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والدین کسان ہیں کاشتکاری کر کے گزارہ کر رہے ہیں اگر آپ بھی والدین کی ریالیٹی کو بیس بنا کر کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایک اچھے کسان بن سکتے ہیں والدین سے کچھ بہتر کسان بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا فیوچر آپ کے والدین سے بلکل ڈیفرنٹ ہو تو اس کے لیے آپ کو خواب دیکھنا ہوگا ڈریم دیکھنا ہوگا اگر آپ ایک کسان سے بہت بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ڈریمز اور ایمیجنیشن کی نیڈ ہے جی ایسا ہوگا تو ہی آپ کی ریالیٹی میں میجر شفٹ آئے گا ہم ڈریم نہیں دیکھتے ہم اپنے فیوچر کو ایمیجن نہیں کرتے ہم ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے رہوگے تو ریالیٹی نہیں بدلنے والی ڈریم کا تاقب کروگے تو ریالیٹی بدل جائے گی لائف آپ کی ہے فیصلہ بھی آپ کا ہے اب آپ نے ضرورتوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا خواب کے پیچھے یہ ڈیسیجن بھی آپ نے ہی کرنا ہے دنیا کا ہر انسان مائنڈ رکھتا ہے جی اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہو کہاں تک سوچتے ہو کہاں تک ایمیجن کرتے ہو ڈاکٹر عبدالقلام کی لائف ہمارے سامنے ہے انہوں نے اپنے خواب کا تاقب کیا اپنی ایمیجنیشن کو فالو کیا اور اپنی ریالیٹی بدل ڈالی ایک غریب فیملی کا بچہ جس کے ہاں دو وقت کے کھانے تک کے پیسے نہ تھے اس بچے نے ڈریم دیکھا جی ایک دن وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بنا وہ بچہ نہ صرف سائنٹسٹ بنا بلکہ بھارت کا صدر بن گیا اور عظیم کارنامے سر انجام دیئے اسے کہتے ہیں بڑے ڈریمز دیکھنا اور پھر ان ڈریمز کو ریالیٹی میں بدل دینا ڈاکٹر عبدالقلام اگر فیملی اس کا فیملی بیک گرون کی بنیاد پر اپنا فیوچر وہ ڈیسائیڈ کرتے تو آج بھی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اخبار بیچ رہے ہوتے لیکن سوچ سے انہوں نے نہ صرف خود کی لائف بدل دی بلکہ اپنے کریکٹر سے کراروں انسانوں کی لائف بدل ڈالی انہوں نے بڑا خواب دیکھا بگ ڈریم دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے محنت کی اور کامیاب ہو گئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالقلام اچیوڈ ایوری تنگ ڈاکٹر کلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ انہوں نے یہ پانا ہے وہ پانا ہے وہ ہمیشہ یہ سٹرگل کرتے رہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے انہوں نے یہ بھی کرنا ہے انہوں نے وہ بھی کرنا ہے یہ کر لیا اب یہ کرنا ہے پانے سے زیادہ کچھ کرنا ان کا ڈریم تھا جتنی کامیابی انہیں ملی اس کے سمرات انہوں نے ساری ہیومینیٹی تک پہنچا ہے ڈاکٹر کلام دنیا کے وہ واحد انسان ہے جنہوں نے بہت ہی سیمپل لائف جی ہے انہوں نے ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہمیشہ ڈان ٹو ارث رہے ہیں انڈیا اور پاکستان سمیتھ دنیا بھر میں ڈاکٹر کلام ہی وہ واحد انسان ہے جنہوں نے فیوچر جنریشنز کو ہارٹ سے دل سے انسپائر کیا ہے یہ سب کچھ خواب دیکھنے کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے اگر آپ ضرورتوں کے پیچھے زندگی بھر بھاگتے رہتے ہیں تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جی انسان ہونے کا اصلی مقصد بڑے خواب دیکھنا ہے بڑی سوچ رکھنا ہے بڑی امیجنیشن رکھنا ہے اور اس سوچ اس خواب اس امیجنیشن کو سچ کر کے دکھانا ہے ایسا اگر آپ کر پا رہے ہو تو آپ انسان ہو اور اگر ہر وقت آپ ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے انسان وہ ہوتا ہے جیسا وہ فیوچر چاہتا ہے ویسا ہی فیوچر وہ کریئٹ کرتا ہے ایک اور ان کا ان کی کٹیشن ہے بہت ہی پاپولر man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success بھوک کی اہمیت صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو بھوک کے experience سے گزرا ہے غربت کی reality وہ جان سکتا ہے جس نے غربت میں دن رات کاٹے ہوں پیاس کی importance وہ جان سکتا ہے جو کبھی پیاس کی وجہ سے ترپا ہو ڈاکٹر کلام یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی کی اہمیت صرف ایسا انسان جانتا ہے جس کو بڑی مشکلوں اور challenges کے بعد کامیابی ملتی ہے bull gates کا بیٹا یہ نہیں جان سکتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے لیکن bill gates جانتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ اسے بڑی مشکلوں کے بعد کامیابی ملی ہے کامیابی کا مزہ کون لیتا ہے جی کامیابی کا مزہ وہ لیتا ہے کامیابی کو انجائے وہ کرتا ہے جس کو کامیابی بڑی مشکلوں کے بعد ملتی ہے پانی کی اہمیت وہ جانتا ہے جو پیاس سے ترپتا ہے جسے پلیٹ میں رکھ کر کامیابی دے دی جائے وہ کبھی کامیابی کو انجائے نہیں کر سکتا یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عبدال کلام بنادی طور پر ڈاکٹر کلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مصیبتوں اور مسائل سے گھبراؤ مت مشکلیں ایکچول میں آپ کی دوست ہیں مشکلیں نہ ہوتی تو لائف جینے کا مزہ نہ ہوتا جی جو انسان لائف میں زیادہ زیادہ مشکلوں کو فیز کرتا ہے جب اس کا خواب پورا ہوتا ہے اس کا ڈریم پورا ہوتا ہے اس کی امیجنیشن جب اس ریالیٹی میں بدلتی ہے اور اسے بڑی کامیابی ملتی ہے تو اسے اس کامیابی کا اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے جتنی وہ مشکلیں جھیلتا ہے یہ ان کا بہت ہی پاپولر کوٹ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں اس میں کہ کسی کو دکھ دینا کسی کو ہرڈ کرنا کسی کو تکلیف دینا کسی سے نفرت کرنا کسی سے تاثر کرنا بہت ہیزی ہے کسی بھی انسان کو شکست دینا بہت آسان ہے لیکن جان بوجھ کر کسی کی بھلائی کے لیے خود ہار جانا بہت مشکل ہے عظیم اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری ہیمینٹی کو خود کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لیے بڑی سوچ چاہیے انسانیت سے نفرت کرنا اور سب کو اپنا دشمن بنا لینا یہ آسان کام ہے جی جو ہم کرتے ہیں لیکن ساری انسانیت کو اپنا سمجھنا ساریت ہمیشہ ذات پات میں الجے نہ رہنا ریلیجن اور فیت میں فسے نہ رہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے انسانیت کو جو اپنا نہیں سمجھتے ہمیشہ ذات پات میں الجے رہتے ہیں ریلیجن اور فیت میں فسے رہتے ہیں یہ آسان کام ہے آسانی سے آپ نفرت کر سکتے ہو آسانی سے آپ تعصف کر سکتے ہو لیکن محبت کرنا مشکل ہے کسی درخت کو جڑ سے کار دینا آسان ہے لیکن کسی درخت کی نگے داشت کرنا سبیر والا کام ہے پیشنٹس والا کام ہے مشکل کام ہے ہم درخت کارنے کا آرٹ تو جانتے ہیں لیکن درخت لگانا نہیں جانتے پھر اس دخت کی نگہ داشت کرنا نہیں جانتا ہمیں صرف لوگوں کو ہلانے میں مزا آتا ہے ہمیں لوگوں کو ڈیفیٹ کرنے میں مزا آتا ہے ہمیں صرف لوگوں کو تکلیف دے کر مزا آتا ہے کسی کو سکھ دینا ہمیں جو ہے نا وہ بہت مشکل لگتا ہے اپنی اس کوٹ میں ڈاکٹر کلام یہ کہہ رہے ہیں کہ we are just defeating humanity not winning humanity we just want to defeat someone because it is very easy to defeat someone thank you so much and love you all